چار جو اعترافات کیے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے پہلا اعتراف اس کولم میں جو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی میں انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے اہم کردار ادا کیا یہی بات پی ٹی آئی پہلے کہہ رہی تھی دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی باہر کی قفتوں کو خوش کرنے کے لیے کی گئی وہ اس زمن میں کہ انہوں نے کہا کہ بڑے ملک جو ہیں وہ نراز ہو گئے تھے اور اگر ہم نہ بدلتے تو پاکستان کا نقصان ہو جاتا دیکھیں یہ ایک بڑی بنیادی بات اگر ہم پاکستان کی سوورینٹی میں اس میں جاتے ہی نہیں ہے کہ کوئی باہر کی قفت ہم سے نراز تھی یا خوش تھی جو آج کل خوش ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کل ان کے حالات ہیں یعنی یو اے ای کے صدر جو ہیں ان کے لیے چھٹی دے دی گئی اسلام آباد میں وہ رحیم جار خان سے اسلام آباد نہیں آئے ترکی کی حکومت نے شٹ اپ کال دی شہواز شریف کو اور بلاول بھٹوں کو کہ آپ اس وقت موٹھا کے ادھر نہ آئیے ہم لوگ اس نے ہے لیکن اس بحث میں میں نہیں جاتا باہر کی قبطوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں خراب ہوں ہم تمام ممالک سے چاہے وہ امریکہ ہو یا وہ سعودی اریویہ ہو یا وہ ترکی ہو یا یو اے ای ہو ہم تمام ممالک سے قریبی تعلقات کے حامی ہیں چین کے ساتھ ہم قریبی تعلقات کے حامی ہیں لیکن دیکھیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قریبی دوست ملک ہو یا دوست ملک نہ ہو وہ ہمیں بتائے کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہوگی پاکستان کے اندر حکومت کا فیصلہ پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے اور یہ جو کنفیشن ہے یہ جو اعتراف ہے فارما آرمی چیف کا جنرل باجوا صاحب کا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیویسٹیٹنگ ہے بہت ہی زیادہ یہ پاکستان کی سوبرینٹی کے خلاف ہے اور یہ کہنا کہ چونکہ باہر کی قوتیں خوش نہیں تھی اس لئے ہم نے عمران خان کو تبدیل کر دیا یہ بات ناکاملے قبول اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے یا کیا کریں گے اور یہ کہنا کہ فرانی حکومت چونکہ خوش نہیں تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو چینج کر دیں پھر تیسری امپورٹنٹ بات جس میں جو جعوید چوزی صاحب نے لکھی ہے جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے وہ یہ لکھی ہے کہ جو ان کے مقدمے ہیں نواز شریف کے دیل یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کے مقدمے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور نیب جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شوقت ترین صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ بھی آرمی چیف نے ختم کروایا اب یہی بات عمران خان پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ نیب کو اور کوٹس کو انفلوئنس ہو رہا تھا اور وہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کس نے کیا کرنا یہ جو اعتراف جرم ہے یہ جو اعتراف ہے یہ بھی بہت اہمیت کا حمل ہے اور یہ ماننا کہ اس کے بعد جو نواز شریف کے مقدمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شوقت ترین صاحب کا نیب میں مقدمہ ہے اگر وہ بقول جعوید چودری صاحب کے جنرل باجوا صاحب نے کہا کہ انہوں نے ختم کروایا یہ بہت ایک سنگین میں سمجھتا ہوں انٹروینشن ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اور ایک بہت بڑا اعتراف اور اس کے نتیجے میں بھی ہمارے ہاں جو بہران ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اور چوتھی چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں انٹروینشن کرنی پڑ رہی تھی اور رضا باکر نے انہیں فون کیا اور کہا کہ بڑی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور اس لئے آپ جو ہے وہ آ کے دیکھیں اب مجھے آپ بتائیے کہ کون سے ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے گورنر اور فائنس منسٹر کی جو اپروچ ہے ایکانومی کی اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ سٹنسن کرتا ہے یا کہتا ہے کہ یہ صحیح اپروچ نہیں ہے یہ غلط اپروچ نہیں ہے آپ ایکانومی کے ماہر نہیں ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا ہے بسٹے نو مہینے میں وہ آپ کے سامنے ہے پاکستان چھے فیصد کے اوپر گروہ کر رہا تھا پاکستان کا لارڈ سکیل منفیکچرنگ جو تھی وہ دس پرشنٹ کے اوپر چل رہی تھی پاکستان میں پچپن لاک نوکریاں پیدا ہوئی تھی پاکستان میں فیقہ سامدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا ہم اکتیس ارب ڈالر کے قریب جو ہماری ایکسپورٹس تھی اس کے اوپر چلے گئے تھے اور ہماری ریمیٹنس جو ہے وہ بھی اتنی ہی چلی گئی تھی سو ایک بہت ایکانومی چلتے ہوئی ایکانومی کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اچھی نہیں چل رہی اور حکومت تبدیل کر دی گئی اور اس کے بعد اب ہم آج ہمیں نہیں پتا آئی ایم ایف سے ان کا معایدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ جو اطرافات ہوئے ہیں باجبا صاحب کے طرف سے جاویے چودری صاحب کے کولم میں میں یہ سمجھتا ہوں اس نے موجودہ حکومت کی جو لیجٹی میٹسی ہے پہلے ہی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹی میٹ نہیں ہے ہم پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اس حکومت کی کوئی جو ہے وہ قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن آپ سابق آرمی چیف کی طرف سے جو یہ باتیں سامنے آئی ہیں اس سے اس حکومت کی جو رہی صحیح کسرتی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اس کی لیجٹی میسی بلکل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے بہران کا حل جو ہے وہ صرف و صرف نئے انتخابات میں ہے اور جتنی جلدی ہم نئے انتخابات میں جائیں اتنی جلدی ہم پاکستان کو بہران سے نکال پائیں گے شکریہ ہے صرف یہ بتائیے گا کہ کل کیپٹن سفزر نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ تو عزت دو کا جو بیانی ہے مسلمی قنون نے خود جو ہے دفن کر دی ہے اور مسلمی قنون کے خود لوگوں نے مسلمی قنون کو جو ہے تباہ کر دی ہے تو اس سوالے سے آپ کیا گئیں دیکھیں یہ بات تو ظاہر ہے نون لیگ کی اپنی ہے لیکن نون لیگ کے اندر اب کافی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں جو شاید خاکان آوازی نے مفتا اسماعیل نے اور اب آکے کیپٹن سفزر صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں ان میں وزن ہے اور ہمیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگے پاکستان کے اندر رول اف لار اس پر بات کریں گی اور سپیشلی یہ جو آرمی چیف کے جو اب انکشافات ہے اس کے بعد تو بلکل ہی معاملہ جو ہے شاید خاکان آباسی صاحب نے کہا ہے کہ جسٹس جعوید اقبال جیب کے چیئرمین نے ہمارے گریبال پر ہاتھ ڈالا تھا اب ہم بھی ان کے گریبال پر ہاتھ ڈالیں گے آپ کہتے دیکھتے ہیں اس کے پیانس دیکھیں میرے خیال میں جعوید اقبال صاحب ہوں یا شاید خاکان آباسی صاحب ہوں ہمیں تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے تلخیاں کم کرتے ہیں پہلے یہ تو دیکھیں جس کے اوپر اسنی بیڈے آپ کنفیشنز آگئی ہیں اس کے اوپر دیکھتے آپ کیا آگے بات چلتے ہیں تینکیو آپ یہ بتا دیں کہ اپنی شبک کے کہم ہوتا ہے جس کے لئے آپ وہ انشاءاللہ جلدی کریں کس کے نام ابھی بزار خواہ چاہدری خواہ چاہدری خواہ چاہدری خواہ چاہدری